موسیقی ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری موزور سیلابی ریلے سیکڑوں دہات اور دستیوں کو برباد کر گئے تین کروڑ سے زائد افراد براہ راست متاثر نو سو سے زائد افراد جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے بلوچستان اور سندھ دریا کا منظر پیش کرنے لگے مکانات سڑکیں پل تباہ راتی گاج میں بھی لینڈ سلائڈنگ سے پنجاب اور بلوچستان کا رابطہ منقطع سیکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں مسافر پھنس گئے مسلسل بارش کے باعث اندازی سرگرنیوں میں مشکلات پسامنا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر لندن کا دورہ منسوک کر دیا اندازی سرگرنیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں بلوچستان اور مونسون کے پانچ میں سپیل کی شدت قلات لورالائی سبی نصیر آباد جو برخشان ٹیورشن میں سیلابی صورتحال جانیوں باری نقصانات میں اضافہ وزیراعظم امیر عبدالخدوس کی نکرانی میں متاثر علاقوں میں رسکیو ریلیف آپریشن چاری صوبے کا دیگر صوبوں سے زمینی رابطہ ابھی تک مکمل بحال نہیں ہو سکا متاثرین کے مکمل بحالی کے لیے حکومت کے ساتھ انٹرنیشنل ڈونر ادارے سرکر ٹانک اور روڈ کوہیوں سے آنے والے سلابی ریلے کے باعث دیرہ اسماعیل خان تین اعتراف سے ٹرافک کے لیے بند ڈی آئی خان سے بننو روڈ یاک اور شورکوٹ کے مقام پر بند انڈس ہائی ویر پر واہ مکڑ اور رمک جبکہ ڈی آئی خان سے ٹانک اور جربی وزیرستان روڈ ہتالا کے مقام پر سلاب کے باعث پند سلابی پانی دیرہ شہر کے قریب شورکوٹ چوک تک پہنچ گیا انتظامیہ ہائی الارٹ سلابی صورتحال قومی امرجنسی ہے غیر معمولی تباہی سے نمٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا متاثرین سلاب کی مدد کے لیے پوری قوم خاص طور پر بینوں نے مل پاکستانیوں کی اتیات کی ضرورت ہے وفاقی حکومت سوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور کوشش کر رہی ہے تیز بارشوں اور شدید سلابی ریلو کی وجہ سے ریلیف کے کاموں میں مشکلات آ رہی ہیں وزیر اطلاعات مریم آرنسی اور جنوبی بلو پنجاب میں سلابی صورتحال اور فوج کی امدادی کاروائیوں پر تفصیلی بریفن شرکہ کا جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار سلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد جائل دکھنے کا آزم مسیبت کی اس گھڑی میں ہر ایک متاثرہ فر تک پہنچنا ضروری ہے تمام فارمیشنز ریلیف آپریشن میں تمام وسائل بھروے کارنائیں آر وی چیف جنرکمہ جاوید بات رہا تمام اختلاف بھلا کر بحیثیت قوم اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا متاثرین سلاب کی مدد کی سب کی ذمہ داری ہے اتیاد پرائم منسٹر ریلیف ون دوہزار بائیس کے کاؤنٹ نمبر جی وان ٹو وان سکس فور میں جمع کرائے جا سکتے ہیں بیرونی ملک پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سیویس بیوروز، منی سیویسز، اوپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے اتیاد بچوا سکتے ہیں اتیاد بینکوں کے دروپ باکس میں کراس چیک، موبائل اور انٹرنٹ بانکنگ، ایٹی ایمز، ای بی ایف ٹی، راس کے ذریعے بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ایت سکس میں خوش آمدید، میں ہوں صدف علی خان اور میں ہوں شاہد نصیم، اہم سٹوریز آپ نے ملاحظہ کی باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شورٹ ٹریک کے بعد آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مصبت قوم کی طرح کام کریں اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تامری جذبہ پیدا کریں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے ملک کی اس مشکل صورتحال کے جس سے اس وقت پوری قوم گزر رہی ہے مونسون کی شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی صورتحال سے اس وقت قوم جو ہے وہ ایک علمیہ سے دوچار ہے جس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلوچستان سندھ جنوبی پنجاب اور خیبر پختون خا کے بالائی علاقوں کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے سلاب سے مرنے والوں کی تعداد نو سو سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ سیکڑو ایکڑ ارازی زیریاب ہے تین کروڑ افراد براہراس متاثر ہوئے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں کھڑی فصلیں پانی سے برباد ہو چکی ہیں جبکہ کوئجہ سمیت صوبہ بلوچستان کے کلات لورالائی سبی نصیر آبات یوب رکشان ڈیویجن میں مونسون بارشوں کا پانچمہ سپل اپنی شدت دکھا رہا ہے اور ان علاقوں میں سلاب کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اب تک جا بھاک ہونے والے افراد کی دو سو پینتی سے تعداد تجاوز کر گئی ہے جبکہ اربو روپے کے مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں سلاب بلوچستان پر آفت بن کر ٹوٹا ہے سلابی ریلو کی زد میں آ کر بے شمار گھر اور لیگر تعمیرات تباہ ہو گئیں جس سے بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہو گئے سلاب کی بپری ہوئی موجو کے سامنے لوگ اس قدر مجبور دکھائی دیئے کہ اپنے جاندروں کی رسیاں کھول کر انہیں بے رہم لہروں کے حوالے کرتے رہے سن میں مونسون کے پانچمہ سپل نے تمام ازلا کو شدید متاثر کیا ہے صوبے کے 23 ازلا کو آفت صدق قرار دیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں سلابی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے پنجاب اور بلوچستان کی سہد راکھی گاج پر لائن سلائیڈنگ سے دونوں صوبوں کے درمیان رابطہ منقطع ہے سیکرو گاڑیاں اور ہزاروں کی تعداد میں مسافر پھنس گئے ہیں بارش کی وجہ سے ریسکیو میں مشکلات کا سامنا ہے مونسون کی مسلسل مستدھار بارشوں کے باعث کوہ سلمان سے آنے والے سلابی ریلوں نے خیبر پختونخواہ کے شہروں دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں بڑے پیمانے پر نقصانات کیے ہیں دیرہ اسماعیل خان نے آج ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہوا جبکہ ٹانک اور روت کوہیوں سے آنے والے سلابی ریلے کے باعث دیائی خان شہر تین اطراف سے ٹرافک کے لیے بند ہو چکا ہے ہمارے نمائندوں کے مطابق دیائی خان سے بنو ٹانک جنوبی وزیرستان اور بلوچستان جانے والے راستے مختلف مقامات پر بند ہیں سلابی پانی سے دیائی خان شہر کا اندرونی علاقہ ابھی تک بڑے نقصانات سے بچا ہوا ہے دیرہ شہر کے بلکل قریب پوشاپل کے قریب بڑا سلابی ریلہ گزرنے کے باعث اطراف کی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ کسی بھی ناخوشکوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے مقامی انتظامیاں اور امدادی ادارے ہائی الیٹ ہیں دیائی خان کے ریشنل سپورٹس آفسر انور کمال برکی اور ڈیپٹی کمیشنر نے پی ٹی وی کنو مائنڈر کو بتایا ہے کہ سلاب زدگان کے لیے رتہ کلاچی سپورٹس سٹیڈیم کو ریلیف کیمپ میں بدل دیا گیا ہے جہاں متاثرین کو رہائش اور کھانے پینے کے زہولیات فراہم کی جا رہی ہیں دوسری جانب خیاب پوختونخواہ کا شہر ٹانک اور اس کے نواہی دہی علاقے بھی سلاب سے شریر متاثر ہوئے ہیں سبائی حکومت کے جانب سے ٹانک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے ٹانک سے منتخب رکن قومی اسندی اور افاقی وزیر مولانا اسد محمود امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے ٹانک میں موجود ہیں ہمارے نمائندے کے مطابق طوفانی بارشوں سے گرہ بڑھا، تنور، کڑی حیدر، وڑوکی، گرہ مٹھو، رنوال، براخیل، کوٹ اللہ داد اور جنڈولہ سمید کئی دہی علاقوں میں متعدد مکانات اور دکانیں گر گئی ہیں پاک فوج، ایف سی، ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور پولیس کی ٹی میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں بند راستے کھولنے کے لیے مقام انتظامیہ کو ہیوی مشینری کی اشد ضرورت ہے مطلوبہ مشینری نہ ہونے سے امدادی کام سست روی سے جاری ہے اور سلابی پانی میں گھرے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لانس لائننگ کی ورہ سے سوات ایکسپریس وے پلائی کے مقام پر جزوی طور پر بند ہو گئی ہے اسلامباد پشاور سے آنے والی ٹرافک کو پلائی انٹرچین سے آؤٹ کیا جا رہا ہے تجمعان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے مطابق سوات سے آنے والی ٹرافک کو چکدرہ کے مقام پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ سڑک کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے عوام سے گزارش ہے کہ موسمی حالات کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریس کریں ناظرین وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سلاب کی صورتحال کے پیش نظر لندن کا دورہ منسوخ کر دیا ہے وزیراعظم قطر سے وطن واپسی پر سلاب کی صورتحال اور رمدادی کاروائیوں سے مطالق اشلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے حمزہ شہباز کی بیٹی اور اپنی پوتی کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے قطر سے لندن جانا تھا سلاب کی صورتحال کی وجہ سے وزیراعظم نے فوری وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم مریم اورنگزیب نے سلابی صورتحال کو قومی امرجنسی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ اور بلجستان میں غیر معمولی تباہی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا متاثرین اس سلاب کی مدد کے لیے پوری قوم خاص طور پر بیرون ملک پاکستانیوں کے اتیاد کی ضرورت ہے اپنے بیان میں وفاقی وزیراعظم نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی وجہ سے خطیر رقم درکار ہوگی وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور کوشش کر رہی ہے اور وسائل کو موبیلائز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تیز پارش اور شدید سلابی ریلو کی وجہ سے ریلیف کے کاموں میں مشکلات آ رہی ہیں عوام کی مدد سے متاثرین کے رسکی اور ریلیف کے عمل کو تیز بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستانی اتیاد پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ دوہسہ بائیس کے اکاؤنٹ نمبر جی ون ٹو ون سکس پور میں جمع کروا سکتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی وائر ٹرانسفر منی سابس بیوروز منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسٹینڈ ہاؤزز کے ذریعے بھی اتیاد بھیجوا سکتے ہیں اتیاد تمام کمرشل بینکوں میں نگ جمع کروانے کے ساتھ بینکوں کے ڈراؤپ باکس میں کراس ٹریک موبائل اور انٹرنیٹ بانکنگ ای ٹی ایمز ای بی ایف ٹی راس کے ذریعے بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کی دباہکاریوں میں نو سو سے زائد افراد جابہک ہوئے ہیں این ڈی اے میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ساوے کر رہی ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ حالیہ بارشوں سے براہ راست تین کروڑ افراد متاثر ہوئے وزیراعظم نے مخیر حضرات سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل کی ہے ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چین نے ہر مشکل کی گھڑی کی طرح اس بھار بھی پاکستان کی مدد کے لیے لبیک کہا ہے چین پاکستان کو سیلابی صورتحال سے نمبر دازمہ ہونے کے لیے وزیراعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں پندرہ ملین روپے اتیہ دے گا اور اس حوالے سے این ڈی اے میں تقریب میں چین کے صفیر نونگ رونگ نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو امدادی رقم کا چیک دیا اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی مثالی ہے چینی صفی نے کہا کہ چین اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے انہوں نے سیلاب کی طباہ کاری اور متاثرین کی امداد کرنے کی یقین دہانی کروائی ناظرین اس وقت پنجاب اور بلوتستان کی سرحت راکھی گاچ پر لائن سلائڈنگ سے دونوں صوبوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا ہے سینکروں گاڑیوں اور ہزاروں کی تعداد میں مسافر اس وقت پھسے ہوئے ہیں ملکو ناظرینوں اور بھاری مشکلی کے ذریعے روڈ پر سے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے تاہم مسلسل بارش اور لائن سلائڈنگ کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا بھی ہے اسی حوالے سے آپ کو مزید صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے شفقت ملک اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جاریں گے شفقت ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جی شاید میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے اس جگہ وہ اس نالے پہ اسے کہتے ہیں وڈور نالا جو کہ اتنا بپرا ہوا ہے جس نے پورے علاقے میں تباہی مچائی ہے ڈیرہ غازی خان کوہ سلمان کے پہاڑوں سے نکلنے والا یہ نالا یہ راجنپور سے ہوتا ہوا اور یہ سندھ میں اب تباہی مچا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں اگر میرا کیمرہ میں دکھاتا چلے کہ یہ ایک چھوٹا سا نالا ہے لیکن کل رات اس میں سے ایک لاکھ چھت اٹھتر ہزار کی اس ایک پانی کا ریلہ گزرا ہے اور اس نے کل اس اتنا زیادہ کسی بڑے دریاں میں جب ہوتا ہے تو اونچے درجے کا سلاب مانا جاتا ہے یہ چھوٹا سا نالا تھا اتنے زیادہ کپیسٹری آنے کی وجہ سے اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ایک پوری بستی کو اپنے لپیٹ میں لیا اور رات اس میں کم سن چھوٹے چھے بچے اس پانی میں بہ گئے اور کم از کم ساٹھ سے ستر جانور ان کے بہ گئے اور ساتھ یہ کبرستان تھا اسے بھی اس نے لپیٹ میں لے لیا اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں جیسے آپ نے اب انٹرو میں بتایا ہے کہ اس وقت مسلسل اٹھاروہ دن ہے شدید بارش ہو رہی ہے صبح کے وقت دوپیر کے وقت ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ہم اس راکھی گاجے کی علاقہ ہے جو کہ سنگم ہے بلوچستان کا اور پنجاب کی سرحت کا جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور وہاں سڑک ٹوٹ گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے گزشتہ کوئی سات آٹھ دنوں سے تیس کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ٹرکس کی جس میں سے فروٹس اور سبزیاں بلوچستان سے آ رہی تھی اور کھانے پینے کی جو اشیاء پنجاب سے بلوچستان جا رہی تھی کل کچھ راستہ کھلا تھا لیکن رات دوبارہ بارش ہونے کی وجہ سے اور پانی آنے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مزید ہوئی آج جب ہم پی ٹی وی نیوز کی وہاں ٹیم پہنچی تو آج بھی کم از کم دس کلومیٹر لمبی لائن تھی ہم نے وہاں لوگوں سے بات کی تو وہاں بہت زیادہ صورتحال سنگین ہے اس وقت تقریباً وہ صورتحال نہیں ہے کہ اب یہ چوتھا فیز ہے پانی کا جو گزر رہا ہے اور اپنے پیچھے کئی داستانیں چھوڑتا جا رہا ہے صدف اور شاید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کے جو افیکٹس ہیں یہ دوہزار پانچ کے زلزلے سے اور دوہزار دس کے جو سلاب سے یہ سنگین ہے اور بدترین ہیں اس وقت ہمیں کیونکہ تمام حکومتیں زلی حکومتیں پاکستان آرمی اور اس کے علاوہ وزیراعظم پاکستان اور بہت سارے محکمے مل کے اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں لیکن یہاں ہم ریکویسٹ کریں گے عام پبلک سے جو ہمارے جو صاحب استحتاط ہیں صاحب اس میں حیثیت ہیں وہ آگے بڑھیں اس وقت خیموں کی بہت سخت ضرورت ہے سولہ ہزار سے زیادہ خیمیں دے دیئے ہیں لیکن ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور دوسرا خیمیں ناپید ہو گئے ہیں جو چار ہزار کا خیمہ تھا اس وقت لوگوں کو مخیعہ حضرات کو اس وقت ان سے اپیل ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور جتنی استطاعات اس کے مطابق لوگوں کی مدد کریں مجھے یہ بتائیں کہ رابطہ منکتے ہو چکا ہے زمینی رابطہ جو ہے اس وقت بحال نہیں ہو سکا ہے اب امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بتائے گا ان کے حوالے سے کیا آپ دیتے آپ کے پاس صدف امدادی سرگرمیاں جو کے علاقے ہیں پاس پاس جیسے بار والی ہے یہاں تک جو ایکسیس ہے ایزی ایکسیس ہے وہاں تک تو ریلیف اور ان کی امدادی کاروائیاں پہنچ رہی ہیں یہاں جو سب سے بڑا مشکل پیش آ رہی ہے وہ مضافات جیسے کہ میں اس نالے پہ کھڑا ہوں اس کے اس طرف ایک بستی ہے یہاں سڑک تھی اور یہ سڑک اس نے ریلے نے اڑا دی اور یہ بستی کے جو تقریباً پچیس ہزار کا نفوس ہے وہ اس وقت سٹک ہو گیا ہوئے اب یا تو کشتیوں پہ جا کے ان کی ہوتی ہے یا پاکستان آرمی کے جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ ان کے امداد پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کوہ سلمان کا پہاڑی علاقہ ہے جو سکیٹرڈ خاندان ہیں تقریباً دس ہزار خاندان جو دس ہزار افراد ہیں وہاں وہ پھسے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں رابطہ سڑکیں بھی نہیں ہیں وہاں ٹیمپس اور خوشک راشن اور زیادہ پکا ہوا راشن جو ہے وہ زلعی انتظامیہ کی مدد سے پاکستان آرمی کے جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ انہیں پہنچا رہے ہیں جی بہت شکریہ شفقت ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے ہیں شفقت آپ اپنا بھی خیال رکھئے گا کیونکہ ایک بہت مشکل وقت ہے بارش بھی ہو رہی ہے سلا بھی آ رہی ہے اور آپ ہمیں اور ہماری ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں ناظرین کچھ دیگر جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے شیراز علی داہری ہمارے ساتھ نمائندہ سندھ اس وقت موجود ہیں روہڑی کے مقام پر وہ اس وقت موجود ہیں وہاں کی صورتحال ان سے جانتے ہیں شیراز بتائیے گا اس وقت روہڑی کے مقام پر آپ موجود ہیں کیا صورتحال ہے سلاب کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا اور جمدادی کاروائی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں اور ہماری ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سندھ میں سلابے کی جو صورتحال ہے وہ ابتر ہے اور اس وقت میں سکھر کا نواہی علاقہ ہے روڑی روڑی پہ موجود ہوں اور سکھر سے لے کے آپ لڑکانہ شکارپور ناؤکورٹ کندکورٹ کسی بھی طرف آپ جائیں گے تو ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا اور کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پہ پانی موجود نہ ہو تو ہر طرف پانی نظر آئے گا آپ کو سلاب متاثری نے یہ تمام جو چار ڈیویزن سندھ کی تھی اور تیس ازلہ تھے وہ مسلسل جو ہے بارشوں کی لپیٹ میں ہیں اور یہاں پہ سلابی صورتحال ہے امدادی کاروائیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں اس میں کہ مختلف مقامات پر جو ہے ڈیٹھ سو سے زائد ریلیف کیمز ٹائم کیے گئے ہیں جبکہ جو سرکاری اسکولز تھے اور جو امارات تھی ان میں بھی متاثری ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے فرسٹ فیز میں شروعاتی طور پر جو ہے ان کو کھانا پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور ایویوکیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ریلیف وہاں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ کچھے کے علاقے کے لوگ اور بہت سے نشیبی علاقے جو شہری علاقے ہیں وہ بھی اس وقت زیر عاب ہیں اور وہاں بھی سچویشن جو ہے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ تھم نہیں پا رہا اور گزشتہ چوبیس گھنٹے سے جو پانچوں اسپیل تھا وہ اس وقت بھی جا رہی ہے یعنی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بارش بلکل ہونے والی ہے بس وقت وقت سے ہو رہی ہے پھر بند ہو جاتی ہے پھر ہوتی ہے اور کالی گھٹایں اس وقت بھی چھائے ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت بارش کا ایک لمبا اسپیل شروع ہونے والا ہے تو جو امدادی کاروائیاں ہیں ان انزلا میں وہ جاری ہیں سانگڑ نوابشاہ سیٹھارجا میرابپور خیرپور اور یہ جو علاقے ہیں روڑی کے قریب جتنے بھی ہیں سکھر کندرکورٹ کشمور یہ تمام اس وقت جو ہیں سخت یہاں پہ سلابی صورتحال ہے ریلوے ٹریکس دوڑ کے مقام پر مختلف مقامات پر ریلوے ٹریکس ڈوب چکے ہیں ہزاروں گھر جو ہیں وہ کچھے گر چکے ہیں شراز آپ نے کہا کہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں زمینی رابطہ کیونکہ وہ منکتے ہو چکا ہے امدادی کاروائیوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس قسم کی امدادی کاروائی ہیں جو ابھی جن کا سلسلہ جاری ہے جی امدادی کاروائیوں کے حوالے سے جو پی ڈی اے میں اور ان ڈی اے میں نے جو پہلا فیز ہے اس میں ان لوگوں کو ان مقامات سے شفٹ کرنا تھا ایوکیٹ کرنا تھا اور نکالنا تھا باہر تو امدادی کاروائیوں میں سب سے پہلے تو ریسکیو کا عمل تھا کہ اب جو لوگ اندر فسے ہوئے تھے کچھے کے علاقوں میں دہات میں گاؤں میں وہاں سے ان کو نکال لیا گیا ہے پاکستان آرمی سیول انتظامیاں پاکستان نیوی اور جو ایڈی اے میں اور پی ڈی اے میں کی طرف سے ان کو وہاں سے نکال کر اسکولوں میں رکھا بیا ہے تو مختلف کیمٹس جو ہیں وہ اوپر قائم کیے گئے ہیں اور خیمہ بستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں پہلے فیز میں چار ہزار خیمے جو ہیں وہ پروائیڈ کیے گئے ہیں چار ہزار فیملیز کو اس کے علاوہ مزید خیموں کے لیے جو ہے وہ بھی اقدامات سندھ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ بی آئی ایس پی کے طرور جو ہے پچیس ہزار روپے فیکس خاندان جو ہے امداد دی جائے گی سلاح متاثرین کو جو بھی اس سلاح سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ جو کچھے گھر مکانات جو گر گئے ہیں امیر کے لیے بھی جو ہے سروے کیے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ ابھی سروے اور کافی تخمینہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے لیکن اس وقت جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ ہم نے دیکھنے میں آئی ہے کہ میڈیکل کیمس قائم کیے گئے ہیں مقامات پر ریلیف کیمس قائم کیے گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم کی جو ہدایت پر وزیر اعظم محمد میاں شہباز شریف یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جزگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک پانی کا مقام ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ کس مقام پر آپ کھڑے ہیں کوئی نالا ہے یا کوئی دریا یہاں سے گزرتا ہے موسم کی کیا صورت حال ہے کیونکہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا پریڈکشن کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں کے اندر کتنی بارشیں ہوں گی اور حالات کس طرف کا جو ہے وہ رخ لے سکتے ہیں جی جس مقام پہ میں آپ کو کھڑا ہوں کہ یہ کوئی نالا نہیں لگی یہ برساتی پانی ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہ آپ کو پانی پر نظر گیا اور دور دور آپ کو گھر یہاں سے نظر آئیں گے یہ لوگ کہیں میلوں دور سے ہوتے ہوئے دوسری طرف سے اپنے گھروں کی طرف اور گاؤں کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح آپ کو ہر جگہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ نظر آئیں گی اور جو محکمہ موسمیات کا جو کہنا ہے کہ آئندہ دو دن مزید بارشیں جو ہیں وہ بھی ہوں گی تو اس پیل سے بچنے کے لیے لوگوں کو جو اندادی کاروائیوں میں ہم نے دیکھا کہ فرسٹ فیز میں جو پہلی ضرورت ہے وہ خیموں کی یہ جو دی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال مویشی تمام یہ روڈوں کے کنارے آپ کو نظر آئیں گے اس طرف سے اور یہ جہاں سے لوگ گھروں میں اپنے جو ہے وہ پانی سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں نہ صرف یہ لیکن آپ سندھ کے جس بھی علاقے میں جائیں گے آپ سانگڑ کا دیکھ لیں سانگڑ کے تمام علاقے جو ہیں زیر آب ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے سانگڑ کے بھی تمام علاقے زیر آب ہیں بہت شکریہ شراز علی داہری آپ ہمیں سندھ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پیگر ناظرین اور دیگر جو علاقے ہیں ان کے حوالے سبھی آپ کو اگہ کریں گے راجنپور کی اس وقت صورتحال بہت بری ہے دیرہ غازی خان کی صورتحال بہت بری ہے اسی طرح سے دیرہ اسمائل خان ہے وہاں پر بھی کیا صورتحال اور کیا تباہی مچاہی ہے اس سلاب نے ان بارشوں نے اس حوالے سے آپ کو اگہ کریں گے ہمارے سر لائن پر ہمارے نمائندے وزیر جعفر زکوڑی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں وزیر جعفر بتائیے گا اس وقت کس مقام پر آپ دیرہ اسمائل خان میں موجود ہیں کیا صورتحال ہیں سلاب کی ورہ سے لوگوں کے ان مشکلات کا سامنا ہے ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کی جائے گا جی اس وقت دیرہ اسمائل خان میں جو سلابی ریل ہے جنوبی وزیرستان گومال اور بلوچستان کی درازندے کے علاقے سے ہوتے ہوئے جس میں دیرہ اسمائل خان کے مختلف ہو دیئے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں جس میں دیرہ اسمائل خان کے پوش و پول یارک اور تسیل پروہ تسیل کلاچی تسیل درابن کلان میں گیارہ ہزار کے لگ بگ آبادیاں گروں کو نقصان پر چکے ہیں ذلہ انتظامے کے مطابق اس وقت پانچ ہزار گر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں ذلہ تانک میں چار اموات اور دیرہ اسمائل خان میں بائیس افراد جام بھائیس پجیسی افراد وہ شدید درستیوں کو انہیں افراد پہنچا دے گئے دیرہ اسمائل خان کی تسیل پروہ تسیل درابن کلان میں اس وقت انگاری صورتی آر ہے پانچ سو مال مویشی سلابی ریلے میں بائی کر اور اسی طرح افراجی پاکستان ڈبل ون ڈبل ٹو امدادی کرمیہ جاری ہے دیرہ اسمائل خان کے بندے ملک دوسری شہروں کے رابطہ منکتہ ہے دیرہ اسمائل خان اسلام آباد روڈ ڈیرہ کویٹر روڈ ڈیرہ پیشاور روڈ مکمل پر پر ایلاد ریلے کے وجہ سے بھیگ جئے دیرہ اسمائل خان کی دیگر شدوں کے ساتھ عابطے مختلف ہیں اسی واقعہ دیرہ اسمائل خان میں عوام میں خوف و عراس کا سماع ہے اندادی کا سرگریمیوں میں کمی کے وجہ کے عوام قیشان ہیں عوام سمایہ اکمہ اور مرکزی اکمہ سے متحدہ کر رہے ہیں کہ دیرہ اسمائل خان کی دیئے علاقہ جانب جس میں کافی قداد میں عوام اور بچے خواتیز مرد گروں کے چطوں پر محسور ہیں افوازی پاکستان سے متحدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہے ایلاد روڈ کے ذریعے مدد کیا جائے تاکہ ہی لگوں پر رسکور کیا جائے سہی بہت شکریہ وزیر جعفر زکوری نمائندہ دیرہ اسمائل خان سے ہمیں صورتحال سے آگا کر رہے تھے اور ابھی تک جتنے نمائندوں سے ہماری بات ہوئی ہے بہت ہی مشکل حالات ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر سندھ کے علاقوں کے اندر بلوچستان کے علاقوں کے اندر جہاں پر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے ہمیں ہمارے نمائندے جو بتا رہے ہیں شراض علی ڈاہری جہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی دریا کے کنارے کھڑے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ برساتی پانی ہے اور تمام تر جو علاقہ ہے وہ پانی کے اندر ڈوب چکا ہے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اور قریب انہوں نے بتایا کہ صرف اس علاقے کے اندر جو قریبا کوئی آٹھ سے نو دہات تھے جس علاقے میں وہ موجود تھے وہاں پر وہ تمام تر جو دہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں چار ہزار سے زائد خیمے جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیے گئے ہیں یہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنی رات بسر کر رہے ہیں اسی وجہ سے وزیر اطلاعات نے بھی وزیراعظم نے بھی جو ہے وہ تمام لوگوں سے گزارش کی ہے کہ جو وزیراعظم ریلیف فنڈ ہے اس کے اندر زیادہ زیادہ عطیات اب جمع کرائے تاکہ جس کے لئے جو چیزوں کی ضرورت ہے جس چیزوں کی خریداری کرنی ہے جس کے اندر میڈیسن شامل ہے جس کے اندر خیمے شامل ہیں وہ خریدے جا سکیں اور پاک آرمی کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی سات سات ریلیف کے کاموں کے اندر مصروف ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی مدد کر رہی ہیں جو اس کے ساتھ جو نیجی ادارے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ بھی اس کے اندر کام کر رہی ہیں جی بلکل اسی حوالے سے ہمیں جوئن کیا ہے میر سلام جوگی زہینی کوئیٹا سے ہمارے نمائندے ہیں کوئیٹا کی تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اب بتائیے گا جی آپ کے پاس کیا تفصیلاتیں کوئیٹا کے حوالے سے کیا سچویشن ہے وہاں پر ابھی یہ کوئیٹا سے ہمیں بلوستان میں منشون بارچوں کا جو چھوٹا پانچوہ مگر شجید سپل جو جاری ہے جس سے بلوستان کے اکثر اجلا میں جو ہے سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے اکثر نقصانات کی رپورٹ موصول ہو رہی اس کے بلوستان کا ابھی تک جو ہے پنجاب سے سنگ سے خیبر پر سنپا سے زمینی اور آج ریل کا رابطہ بھی منکتا ہو گیا بولان نے ایک قدیم پول جو انگریز دور کا بنائے ہوا تو وہ ان شجید بارچوں کا تاب نہ لاسکا اور آج گر گیا ہے جسکہ اس کے علاوہ پاک فوج جو ہے اس کے ساتھ ایف سی بلوستان جس میں نارت اور ساؤت ایف سی دونوں شامل ہیں پاک نیوی ہیں پاک فضائے ہیں وہ سب مل کر کے حکومت بلوستان کے شانہ بشانہ گھڑی ہیں ریلیف کیم قائم کر دیئے گے میڈکل کیم قائم کر دیئے گے جبکہ کچھ نقصانات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پیدا ہوئے کہ کچھ دین جو تھے جو کچھ ناکست کوالٹی کے تھے اس گورنمنٹ کے انہی پیسی حکومتوں میں بنائے گے کہ وہ ٹوٹ گئے جس سے اس تعلات کی شدت میں اضافہ ہوا اور نقصانات ہوئے جبکہ وزیرالہ بلوستان خود میر عزو القدوس بزنجو خود ریلیف اینڈ رسکیو آپریشن کی نگرانی کرے جبکہ اس کے ساتھ کمانڈر ڈویل کور ڈپنین جرنل آتے پاپور وہ بھی ذاتی بلوستان پی لے رہے ہیں اور گنشتہ روز جاتی پیڈین اے بلوستان ہیڈکوارٹر میں ایک آلہ سطحی جائزہ ایزاق ہوا جس میں نہ صرف بیسیو اینڈ ریلیف جبکہ اس کے بعد مکمل بالی کیونکہ سب سے زیادہ جو چیلنجنگ پرپلم ہے حکومت بلوستان کے لیے وہ مکمل بالی کیونکہ ماس جو روز جو بلوستان کا وہ 50% مچ مور دن 50% جو ہے ماس لینڈ ہے جو کہ جس کو کور کرنا سب سے پہلے کیونکہ آلیڈی بلوستان جو ہے کچھ کرائیسٹی یہ تھے کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی کیسٹی اتنی نہیں تھی مطلب ایک تل حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کیونکہ انسرجنسی کے وجہ سے بلوستان دوہزار سے کے بعد شہد دوسروں صدو کے برابر نہ تھا اور ابھی تک وقت لگ رہے مگر حکومت بلوستان اس چیز پر برغاظم ہے یہ وہ مکمل بحالی تک جو ہے وہ سکیو ریلیف آفریشن کے بعد مکمل بحالی تک جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھی گی جبکہ مونسون کا یہ پانچ سر پہل جو ہے محکمہ مسلمیات کے پیشنگوئی کے مطابق یہ بتایا جائے کہ دو دن تک مزید جاری رہے گا جبکہ اس کے بعد جو ہے مطلب صاف تقریباً ہو جائے گا جبکہ اس کے بعد بھی پھر مکمل بحالی کا جو ہے کام شروع ہو جائے گا اس وقت جو ہے سب سے زیادہ فوکس گورنمنٹ کا جو ہے ریسکیو انڈریلیف آفریشن ہے مکمل بحالی جو ہے وہ اس کے بعد اس کے بعد بھی کچھ چیلنجز سب سے زیادہ چیلنجز صاف پانی مویا کرنے کا کہ اس کے بعد وہ بھائی افراد آ جاتے ہیں جس میں حیدہ اور اس طرح وہ بھائی امراض ہوتی ہیں جو کہ سامنے آ جاتے ہیں ناظرین دیگر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ گھمبیر صورتحال ہے ان کے جو صورتحال ہے اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے جو زمینی حقائق ہیں وہاں سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دیرہ اسماعیل خان دیرہ غازی خان راجنپور کے جو علاقے ہیں یہاں پر بہت زیادہ تباہی مچاہی ہے سلاب نے اس وقت ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں دیرہ غازی خان کے اندر زہور قریشی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے زہور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس وقت دیرہ غازی خان کے کس مقام پر موجود ہیں کیا صورتحال آپ کے سامنے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی شاید سا میں اس وقت دیرہ غازی خان میں موجود ہوں اور دیرہ غازی خان میں کوئن سلیمان پر ہونے والی مونسون کی بارشوں نے بڑے پہمانے پر تباہی یہاں سما ہے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دو ہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا یا دو ہزار دس کا سلاب تھا اس سے زیادہ جو ہے یہ انسان آتے ہیں یہاں پر لوگوں کے یہاں پر دو ہفتے دیکھتے نہیں جاتے اور یہاں پر جو تباہی کاری ہوئی ہے لوگ کھلے اسمان کے سلے کسی ہمدرد کو اپنا دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ آنچے انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمدرد ہی آ کر کے سلائے باہم دو ہزار دس کے سلاب سے یہ سے زیادہ متاثر ہوا ہے رمک سے لے کر اور راجنپور سے لے کر کراچی تک یہ پوری بیلد جو ہے نا پانے کے لیے پینٹ میں ارجی اچھا یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلے گا کہ کیونکہ قومی آفت اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے وزیر اطلاعات مریم آرنج زیب نے اور ساتھی ساتھ بھی فاقی وزیر شہری رحمان نے بھی کہا ہے کہ ہماری جتنی مشینری ہے ہم نے ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ سلاب آیا ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ظاہر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں انڈی ایم اے بھی پاک فوج بھی سب اس کے اندر شریک ہیں لیکن کیونکہ زمینی رابطے رابطے بھی جو ہے وہ منقطے ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی کوئی بھی آفت ہوتی ہے جیسے کہ سلاب اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کیا وہاں پر کوئی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے کا جی صدف یہ تقریباً جو ہے نا تقریباً ساتھ آٹھ روز سے جو ہے نا یہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا کام کر رہے ہیں اور اس وقت کے صورتحال یہ ہے کہ لیلہ انتظامیہ بھی اور پاک آرمی کے جوان بھی جو ہے نا یہاں پر اندادی کاروائی جو ہے نا کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پر دو ہیلیکوپٹر بھی جو ہے نا اسے جو ہے نا لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں اور یہاں فلٹ ٹیم بھی جو ہے نا لگا دیا گیا اور خیمہ بستیوں بھی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا ممتقل کر دی گئی ہیں پینت اشتہ زائد جی بہت شکریہ زہیر قریشی ہمیں تفصیلات سے اگہ کر رہے تھے زہیر آپ اپنا بھی خیال رکھئے گا کیونکہ موسم کی جو صورتحال ہے وہ بہت انپریڈکٹبل ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے غیر متوقع اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے کچھ بارشیں کچھ پہلے دن رک گئی تھیں پھر پچھلے چھ سات دنوں کے اندر دوبارہ یہ بارشیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی اور نہ صرف یہ کہ اس کے اندر جو بلوچستان کا ایریا ہے وہ متاثر ہوئے بلکہ سندھ بھی ب بہت بڑے پیمانے پر اس کو نقصان پہنچا جنوبی پنجاب کا ایریا بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر اس پر تباہ کاریاں ہوئی نقصان پہنچا اس لیے سب سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ غیر ضروری جو سفر ہے اس سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ اپنے ہم وطنوں کی مدد کریں جی بلکہ کچھ مزید آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں کہ جنوبی وزیستان کے بالائی علاقوں بدر جالندھر اور شہوال میں طوفانی بارشوں سے سلابی پانی زلہ ٹانک کے متعدد دہاتوں میں داخل ہو گیا ہے گرہ بلوچ پائی کڑی حیدر رغزائی کے علاقوں میں سلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے ٹانک بجھلی گریٹ سٹیشن میں سلابی پانی داخل ہونے کے بعد شہر اور مسافات کی بجھلی منقطع کر دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر ٹانک حمیداللہ خٹک کے مطابق جنوبی وزیستان کے پہاڑوں میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے زلہ ٹانک سلاب کی زد میں ہے تاہم ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق پاک آرمی ایف سی پولیس ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر ادارے اس وقت امدانی سرگرمیوں کے لیے متحرک ہیں ناظرین جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جنوبی پنجاب کے لیرہ غازی خان ڈیویجن میں مسلسل بارش کے وجہ سے روت کوئیوں کے سلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں اسی طرح سیکڑوں دہات اور لاکھوں اکڑ زری زمین بھی جو ہے وہ زیر آب آگئی ہے اور عوام بہت بڑی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں سلاب سے متاثرہ شہری پنجاب حکومت کے امدادی کاموں میں سست روی کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں اسے حوالے سے ایک رپورٹ ہے خاجہ محمد قلیم کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں نیرہ غازی خان ڈیویجن کی کوہ سلمان رینج میں گزشتہ دو ہفتے سے جاری توفانی بارشوں کا سلسلہ تا حال تھم نہیں سکا شدید بارشوں کے باعث روت کوہیوں سے آنے والے سہرابی ریلوں نے شہری اور دہی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے زلہ ڈیرہ غازی خان میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق تین سو پچاس سے زائد دہاد اور اسی یونین کانسلز سیلاب کی لپیٹ میں آ چکی ہیں سیلاب سے تقریباً سات لاکھ افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً پندرہ لاکھ اکڑ زرائی رکبہ پانی میں ڈوب چکا ہے دیرہ غازی خان ٹویجن کے دوسرے زلہ راجنپور میں بھی سیلابی صورتحال برقرار ہے وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں میں تاخیر سے بچنے کے لیے سیلاب متاثرہ علاقوں کی زلہی انتظامیاں کو فنڈز منتقل کر دیے گئے ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کے ساتھ امدادی کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں تاہم سیلاب متاثرین کی بڑی اکثریت ان کے ناکافی ہونے کی شکایت کر رہی ہے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی تک حکومت نے پوچھا بھی نہیں ہے کون لوگ ہے کون نہیں ہے فلر ریلیف کیمپس میں موجود بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بحال رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں دیرہ غازی خان اور راجنپور کے مکینوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت تاہال ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچی خواجہ کلیم پاکستان ٹیلویجن نیوز راجنپور ناظرین آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی صدارت میں دو سو پچاسویں کور کمانڈر کانفرنس ٹی ایچ کی رابل پندی میں ہوئی کانفرنس میں بلوچستان سندھ خیبر پختونخواہ اور جنوبی پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سلابی صورتحال میں پاک فوج کی امدادی کارروائیوں پر تفسیری طور پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکانے سلاب کے باعث ہونے والے قیمتی جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کے اس گھڑی میں سلاب سے متاثرہ ہر شخص تک مدد پہنچائی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی تباہ فارمیشنز سلاب متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن وسائل بروے کار لائیں آرمی چیف نے امدادی سرگردیوں میں پاک فوج کی بھرپور معاونت کو سرہا کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفسیلی بریفنگ دی گئی جنرل کمر جعبید باجوا نے فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ناظرین بلوچستان میں مزید تفانی بارشوں اور سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور ایف سی بلوچستان کا بھی سیول انتظامیہ کے ساتھ ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے جبکہ حالیہ بارشوں سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے اور روڈ نیٹ فک خاص طور پر متاثر ہونے سے بیشتر ازلہ کا آپس میں زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے زرائے عام دورف کی جلد بہاری کے لیے سیول انتظامی اور پاک آرمی کی جانب سے شہران اور پلوں کی مرمت کا کام جاری ہے این سکسٹی فائف کو مرمت کے بعد ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے آرمی کے جانب سے ربی کنال اور گوٹ محمد عمر بکٹی میں سیلاب متاثرین کے لیے پانچ ریلیف کیمپس قائم کر دی گئے ہیں آرمی اور ایف سی بلوچستان کی جانب سے خاران، صوبتپور، میرانی ڈیم، بنگلور، گل حکیم، بیدارپل اور دیگر اصلا میں فری میڈیکل کیمپس کے نقاط بھی کیا گیا ہے ناظرین پاک فضائیہ کا بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثر علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے آپریشن کے دوران دوپانی بارشوں اور سیلاب سے متاثر افراد میں بارہ ہزار تین سو پچھتر پاؤنڈ امدادی سامان تقسیم کیا گیا ہے پی ای ایف کی ایبرجنسی ریسپونس ٹی میں سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں بھی مسلسل مصروف ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پاک فضائیہ کے قائم کردہ فیلڈ ہسپتالوں میں تین سو چھالیس مریضوں کے مفت علاج سمیت عدویات فرہم کی گئیں ناظرین نیشنل ہائیوے آثارٹک کے ملک بھر میں شہرہوں کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں ترجمان نیشنل ہائیوے آثارٹک کے مطابق بحرین اور کالام کے درمیان بارش اور سیلاب کے باعث این نائنٹی فائف پر ٹرافک بحالی کے لیے مطلوبہ مشینری سائٹ پر پہنچا دی گئی ہے جبکہ اپر چطرال میں گرم چشمہ اور شاہ سلیم کے درمیان سلائڈنگ کے باعث قومی شہرہ این نائنٹی فائف کو کلیر کر کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا انڈس ہائیوے پر رجحان کے قریب سیلابی پانی کی سطح 6 ان سے ایک فٹ تک ہے این ٹویڈی فائف پر اتھل شہر کے قریب لنڈا پول کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے پر ٹرافک بحال کر دی گئی ہے ناظرین کچھ مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور قطر کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ عقیدہ باہمی اعتماد و قریبی تعاون پر مپنی ہیں وزریعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے قطر کے دو روزہ کامیاب سرکاری دورے کے آئندہ دورست نتائج برامت ہوں گے اس پر رپورٹ کریں گے اکرام علم محسود ملائزہ کیچئے پاکستان اور قطر دو طرفہ دلچسپی کے تمام شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے ساتھ لاکائی اور بن لاکوامی مسائل پر قریبی ہم آنگی رکھتے ہیں قیادت کی سطح پر باقاعدہ تبادلے دونوں ملکوں کی شراغداری کی پہچان ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے قطر کے دو روزہ کامیاب سرکاری دورے کے نتیجے میں قطر انویسٹمنٹ آتارٹی پاکستان میں مختلف شعبوں میں تین بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تیاری کر رہی ہے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات میں وزیراعظم نے قطر انویسٹمنٹ آتارٹی کی جانب سے پاکستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے امیر قطر کی تعاون کا خیر مقدم کیا محمد شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیراعظم شیخ خالد بن خلیفہ عبدالعزیز الثانی سے الگ الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر باتچیت کی گئی باتچیت میں باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے اداراجاتی روابط کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا دونوں رہنماوں نے زرات خوراک توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور پاکستان میں قابل تجدید توانائی سیاحت اور مہمن آوازی کے شعبوں میں قطر کی سرمایہ کاری کی حصلہ فضائی پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم نے قطر انویسٹمنٹ آتھاریٹی اور بزنس اسوسییشن کے وفود سے ملاقاتوں کے علاوہ پاکستان قطر ٹریڈ اینویسٹمنٹ راؤنٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت کی قطر کے سرکردہ کاروباری اور کورپریٹ ایکزیکٹیوز کے علاوہ دوہا میں مقیم پاکستانی تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد نے کانفرنس میں شرکت کی کانفرنس میں قطری تاجروں اور سرمایہ کاروں نے پاکستان میں مختلف شعبے میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا وزیراعظم نے دوہا میں فی فا ورڈ کپ دوہزار بائیس کے سٹیڈیم کا دورہ بھی کیا وزیراعظم نے سٹیڈیم میں موجود سہولیات کو سراہا اور سٹیڈیم کی منفرد تعمیر کی تعریف کی قطر کا دورزہ اہم سرکاری دورہ مکمل کرنے پر ٹویٹر بیان میں وزیراعظم محمد شباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور قطر تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں نئے مواقعوں کے حوالے سے واضح ویژن رکھتے ہیں دونوں ملک دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے اقتصادی تاؤں ان کی اہمیت سے آگہا ہیں اکرام اللہ محسود پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اکرام اللہ محسود کے رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے چیمین پی ٹی آئی امران خان کی خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عبوری زمانت منظور کر لی ہے ڈسٹرک انسٹیشن کورٹ اسلامباد نے بھی امران خان کے خلاف دفعہ 144 کے تحت تھانہ آب پارہ میں درج مقدمے میں 7 ستمبر تک زمانت منظور کر لی ہے اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں امران منسخ خانہ اپنی اس رپورٹ میں بیس اگست کو ایف نائن پارک میں قریلی سے خطاب میں خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عبوری زمانت کی درخواست پر سمات انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباز نے کی امران خان کے وکیل بابر ایوان نے دلائل میں کہا کہ ایف آئی آر میں شکایت کنندہ مجیسٹریٹ ہے پرانسیکیوشن کے مطابق تقریر میں آئی جی اسلامباد ایڈیشنل آئی جی اور خاتون جج سمیت جن تین افراد کو دھمکی دی گئی وہ مقدمے میں شکایت کنندہ ہی نہیں وکیلی صفائیرین تقریر کے وہ اس سے بھی پڑھ کر عدالت میں سنائے جس میں امران خان نے آئی جی اسلامباد ایڈیشنل آئی جی اور خاتون جج کو مبینہ طور پر دھمکیاں دی تھی جج جراجہ جواد عباس کے سفسار پر بتایا گیا کہ پرانسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں کوئی نہیں عدالت نے تلائل سننے کے بعد امران خان کی ایک لاکھ روپے کے زمانتی مجلوں کے گئے وز یکم ستمبر تک عبوری زمانت مزور کر لی اور پولیس اور مدعی کو نوٹسز جاری کر دیئے خاتون جج کو دھمکانی پر امران خان کے خلاف تھانہ مرگلہ میں انصدادے دہشتگردی ایک کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہداری زمانت بھی حاصل کر رکھی تھی چیرمن پی ٹی آئی کی پیشی کے موقع پر فیڈرل جوڈیچل کمپلکس سے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے کمپلکس کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئی تھی اور غیر متعلقہ افراد کو امارت میں داخلی کی جازت نہیں تھی اسلام آباد کی کچھاری میں بھی امران خان کے خلاف دفعہ 114 کے تحت تھانہ اپارہ میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی پانچ ہزار روپے مچلکوں کے عوض سات ستمبر تک زمانت مذہور کرتے ہوئے پولیس کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا عدالت نے پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کی عبوری زمانت بھی پانچ ہزار روپے مچلکوں کے عوض منظور کر لی امران مصب خان پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلام آباد ناظرین پی ٹی آئی فورن فنننگ رنگ دکھانے لگی پاکستان تحریک انصاف اور جالی بھارتی ہیومن رائٹس ووچ کا گڑ جوڑ سامنے آگیا ہے جال سازی فیک نیوز اور جھوٹ کے پرچائے میں ہندوستان کا کوئی سانی نہیں نام نہاد عالمی تنظیموں کے بھی اس پہ ہندوستان اپنے مصموم آسائم کو جھوٹے پروپگینڈے کے تحت حاصل کرنے میں سرکرم ہے ہندوستانی نام نہاد ہیومن رائٹس ووچ کا شہباز گل کی گرفتاری کے معاملے کو اچھالنا اور عمران خان کی دشتگردی ایکٹ کے تحت گرفتاری کے لیے ورکنگ گروپ کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے اس ارگنیزیشن کے تحت یہ تاثر دیا گیا کہ شہباز گل کی گرفتاری عالمی سطح پر بھونچال لانے کے مترادف ہیں در حقیقت یہ ایک بوگس اور جالی ارگنیزیشن ہے اس ارگنیزیشن کے اکاؤنٹ سے تین ٹویٹس ہیں جن میں واضح طور پر بھارت کے دو شہروں بینگلور اور نئی دلی کی لوکیشن دیکھی جا سکتی ہیں ناظرین کلوزنگ سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر سے سلاب کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کریں گے ملک بھر کے اندر جو مونسون کا جو چوتھا سپل ہے اس کے نتیجے میں بارشی ہو رہی ہیں اور خاص طور پر سندھ بلوجستان اور جنوبی پنجاب کے اندر ان بارشوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے بہت سے بڑے بمانے کے اوپر تباہی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار پانچ کے زلزلیں اور دو ہزار دس کے سلاب سے زیادہ تباہی ان بارشوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو غیر ضروری سفر سے گریز کیجئے اور خاص طور پر ان علاقوں کے اندر غیر ضروری سفر سے گریز کیجئے کیونکہ صوبوں کے جو درمیانی رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹرین کے ریزلی جو راستہ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے اور دوسری جانب جتنے بھی جو لوگ مخیر حضرات ہیں مخیر ادارے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور اس کے لئے جو اکاؤنٹ سنبر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکے ہیں جی بلکل تمام اختلافات کو بھلا کر بحیثیت قوم ایک جگہ پہ ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے جس قدر اتیاد دے سکتے ہیں پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ اس کے لئے جو ہے وہ سب سے اچھی جگہ جہاں پر آپ اپنے فنڈ سے کٹھے کر سکتے ہیں اپنی اتیاد دے سکتے ہیں اور وہ ان لوگوں تک پہنچائے جائیں گے اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے یعنی صدف علی خان کو اور شاہد تسلیم کو اجازت دیجئے بہت شکریہ ہماری ساتھ رہنے کا اللہ حافظ موسیقی